ہائے گائز کل ورلڈ کپ 2023 پاکستان اور سری لنکا کا بہت بڑا مقابلہ پاکستان انشاءاللہ سری لنکا سے ایشیا کپ کا بدلہ لے گا اور بھوکے شہروں کی طرح سری لنکا پر جھپٹے گا کرکٹ ایکسپرٹ وکران گپتہ کا پاکستان اور سری لنکا کے کل کے بڑے میچ پر اور پاکستان کی ہونے والی جیت پر دبنگ تفسرہ پاکستان کچھ بھی کر سکتا ہے اور ساتھ میں زینب عباس جو پاکستان کی مشہور بروڈکاسٹر ہے بھارت کا ان کے ساتھ برا سلوک اور ڈیپورٹ کرنے پر وکران گپتہ کا اینگری ریاکشن ملائزہ کیجئے دوستوں اور کل پاکستان کا ورلڈ کپ تیہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملکہ ان ٹرمزوں کے کہاں جانا ہے ہے بھی نہیں بھی ہے اگر پاکستان وہ پرانا پاکستان آگیا شننگا کی خلاف تو انڈیا کہے گا واہ بھائی بھائی اگر ان کو ویزا مل گیا تھا تو واپس نہیں بھیجنا چاہیے تھا یا تو ویزا دیتے ہی مت یا تو ویزا نہیں دیتے بیک گراؤنڈ چیک کرتے پورا پتہ ہوتا اگر ویزا مل گیا تھا تو پھر بولتے کہ چلو بھائی اور وہ بھی نو سال پرانے ٹویٹس ہیں جب وہ جانا بروڈکاسٹر تھی مطلب آم اس کے تو ہنڈل بھی کوئی دیفرنٹ تھا زینب لفزیسر جس نے اپنا نام ہی بنایا ہے زینب لفزیسر کے اس میں کتنی اکل ہوگی مطلب اس ٹائم پہ ایسا لگا تھا فین تھی بچی تھی اس نے لگ دیا ہوگا پاکستان مجھے سوالنکا لگ رہا ہے پاکستان کو ہرائے گا پاکستان کو ہرائے گا پاکستان کو ہرائے گا پاکستان کی ٹیم ویسے جب ڈھیلی شروعات کرتی ہے تو وہ اچھا فینش کرتی ہے میں بار بار کہتا ہوں پاکستان کا پہلے پاکستان تو وہی ہوتا تھا اس پاکستان نے بھی ٹی ویڈی میں کیا ہے ٹی ویڈی میں زمبابوے نے باہر کا راستہ دکھا دیا تھا پر پتہ نہیں کہاں سے قدرت کا نظام ہوا اور کہاں سے کہاں پاکستان آگئی تھی لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ایک مہینے میں ٹیم خراب تو نہیں ہو سکتی لیکن یہ ضرور میں نے دیکھا ایک مہینے میں ان کا ڈرسی روم نہ سمہا ہو شاید تھوڑا ہل گیا ہے صرف ایک پلیئر کے جانے سے اور صرف ایک ایشیا کپ میں شروعات اتنی زبردست کر کے پھر گر جانے سے اب بات چار کی ہوتی ہے تو چار کی میں مومین ایک بات کہتا ہوں پاکستان has to behave like پاکستان وہ اگر جس دن یہ تھان لیں گے کہ چلو بھئی چلتے ہیں they will do it پر سر دسون سنا کا کوئن سمجھائے وہ بھی تو تھان کے پہتے ہیں وہ بھی تو دلی میں سر رامہ کے چھولے وٹورے پیک کر آگے لے گئے ہیں میرا پوائنٹ صرف یہی تھا بھائی ویزا دینا نہیں چاہیے تھا اور سیکنڈ پوائنٹ اس میں یہ ہے اگر آپ کا لوجک یہ ہے کہ زینب عباس نے گلتی کری تو وہ چھوٹی ایک آنکر کے اوپر بلکی پھاڑ رہے ہیں وقار انس کیسے آگیا وقار انس کیا کر رہے ہیں رمیز راجہ کو کیسے ویزا ملیا اور اس لوجک سے تو پوری پاکستان ٹیم کو ہی نہیں ملنا چاہیے بھر آپ نے یہ ساری لوجک لگانے ہیں پھر تو کسی کو بھی نہیں ملنا چاہیے یا تو آپ بندی کر دو پھر پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے ان کے جنرلس کو ویزا نہیں دیا آپ نے ان کی پبلک کو ویزا نہیں دیا اس بیسز کے اوپر بکوز جو اب دیکھو یہ یاری کی بات ہے تو کھل کے بات ہوگی بڑھے لوگ بولتے ہیں بھی آ جاتے تو آ دے تو واپس ہی نہیں جاتے سچ بات پر یہی ہے تو اگر آپ نے نہیں دینا تھا تو نہ دیتے دیکھ کر کسی کو بلا کر پھر واپس بھیجنا I am against it چاہے یہ ٹویٹ ہے اس سے آپ بولو کہ apology کریں آپ جو مرضی بکار اس نے بھی تو بافی مانگی تھی نا اس کو آپ نے ویزا دے رکھا ہے اب وہ کرکیٹر ہے وہ بروڈکاستر کے ساتھ ہیں اب ایسے تو ان کا بھی نہیں بنتا دیکھو مائنسیٹ تو یہ بھی آیا تھے نا مائنسیٹ تو دونوں کا ہی سیم ہے نا چاہے وہ بکار یونس ہوں چاہے وہ یہ جینب جی ہوں چاہے وہ شاہد افریدی ہوں یہاں سے بھی ہے تو اگر مائنسیٹ یہی ہے اگر آپ اسی پر گصہ ہو کہ ہندووں کے خلاف انہوں نے بولا تو بھائی وہ تو مائنسیٹ تو کلیر ہے آپ کے لئے سو ایک ہی وہ نا چیئے رول میرے خیال سے بکوز یا تو ادھر رہو یا ادھر رہو پھر یا تو دینا نہیں ہے تو پھر کسی کو مت دو یہ مت کرو کہ بلا کے ایک کو واپس بھیج دیا ہے نا اور سپیشلی کسی مہیلہ کو وہ چیز غلط ہے پھر آپ نے بھیجنا ہے تو پھر سب کو بھیجو آپ پھر مقال یونس کو بھیجو واپس رمیز راجہ کو بھیجو واپس اور پاکستان ٹیم کو بھیجو نہ کھیلو آپ ختم کرو یس ان کے ٹویٹ بہت ڈزگسٹنگ تھے یس ان کے ٹویٹ بڑے ہی گھٹیا تھے کوئی بول نہیں سکتا بٹ پھر یہ ساری چیزیں بیک گراؤنڈ چیک ہونے چیزیں یا تو ڈیکلیریشن لکھو جو بھی پاکستانی آرہے ہیں اندوستان کہ آپ نے اپنے پورے ہوش و آواز میں کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں کریونے چیزیں ہے نا کہ کوئی بھی آپ نے ریلیجیس سینٹیمنٹ کو ہرٹ نہیں کرنا لیکن وہ ہی ہے کہ نو سال پرانے ٹویٹ کے اوپر اپنے اپنے باکی رمیز راجہ نے کتنا بولا بتائیے آپ انڈیا کے اگنس اس ٹائم پہ وہ تھا مطلب انڈیا انڈیا انڈا سینس کے جب وہ پی سی بی چیئرمن تھے تب تو وہ بڑی دہاڑے مارتے تھے تب بڑی بڑکے مارتے تھے کہ ہم نہیں آئیں گے ہم دیکھ لیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے وہ جب بنے کومنٹیٹر وہ ایک سیکنڈ میں فلائٹ پکڑ گیا آگے تو ان کو بھی نہ لاؤنا چاہی ہے وقار انہیں جس نے بولا تھا کہ ہندو کے بیچ میں اس نے رزوان نے نماز پڑھی بڑا اچھا لگا سب سے اچھی بات ہوئی لگی تو پھر اگر یہی چیز اچھی لگ رہی ہے تو آپ کیا کر رہے ہو پھر یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہو ہندو کے بیچ میں نماز پڑھنے آیا ہوا انہوں نے معافی مانگ لی دیکھے انہوں نے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کیا تو اگر آپ نے معافی ہی مانگوانی تھی یا تو آپ پہلے ان کو بولتے گے جی آپ آ سکتے ہیں معافی مانگ گیا جائے کہ چلو بچپن میں نادانی میں گلتی ہو گئی آپ سے سمجھتے ہیں ہم بھی لیکن یہ نہیں سمجھ میں آئی نا بات کہ بھئی پھر رولز ڈیفرینٹ کیوں ہیں سب لوگوں کے لیے پاکستان اگر 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 ڈیفرینٹ کی کلومیٹر کی سپیڈ پہ بول ڈالنے والا جو بولر ہے وہ ہستا ہی اور اس کو تو گالی دینی ہے یار ڈیل اسٹیٹ جو اللہ ہے وہ اللہ ہے آخر میں لڑائی ہیں ہوئی ان کی توڑی آخر میں لڑائی ہیں اور دوسرے پتے جو آپ نے درجبہ حریص روف کی حریص روف کی جو کرکٹ تھوڑی بات عبزرگ گری ہے ان کو دیکھ کر لیا کہ جب جب ان کے پاس کپٹان ایسے جائے گا کہ بھائی تو میرا بندہ مین بندہ ہے اب مجھے میں آیا چاہنسے جیتا ایبن جو ایک ویجوال مجھے آتا تھا انگلینڈ اور پاکستان کا ٹی ٹونٹی تھا ہاری صورت اپنا کچھ ٹرائے کرتے ہیں چھککا پڑتا ان کو بابر آزم سے تھوڑا سا بیٹھتے ہیں اس کا اگلی ایک ہے دو بول بکٹ بھی لیتے ہیں تو بابر آزم کو بتاتے بھی لے بھلے کپٹان اپنے بیٹے پیارے کے بھائی دیکھ لو آپ اتنا بھی امت کریں تو آج وہ چیز تھی ان کے پاس اور ایک باگ کو کہ پاکستان کے پاس تین اچھے فاس بولرز ہیں نسیم شاہی نہیں ہے نا اب تھوڑا دو شاہی نفریتی حسن کی ہاری صوف دیکھو کل پتا چل جائے گا ہاں بر واپسی تو تو سکتی میں نے ایک چیز جو ریالائز کی ہے منوج وہ یہ ہے کہ دوپہر کو اگر انڈیا باتنگ کرتا ہے دو بجے تو شاید سامنے والا جو فاس بولر اس کا اتنا امنیٹ نہیں ہے لیکن جو جو تیز گینباز شام کو چھ بجے بولنگ سٹارٹ کرے گا انڈر فرنڈ لائٹس اور دلی میں بھی دن تو چھوٹے ہونے شروع ہوگئے شام ہلکی سی پلیزنٹ بھی ہوگئی ہے حالانکہ دوپہر جو ہے گرمی رہتی ہے تو شام کو بول ہلے گا یہاں نہیں ہلے گا لیکن احمدabad کہ میں اس کی بات کرتا ہے اور بہت 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 زیادہ ایشو کرتا ہے اریترا مکھر جی کہہ رہے ویکی پا جی ورلڈ کپ تو انڈیا نہیں جیت رہا جیت رہا فور شور بٹ اس بار وہ بھی بھوگا جو پہلے کبھی نہیں ہوا پاکستان ویلڈیفیت انڈیا اریترا بھائی کو کیا ہوگیا احمدabad mark my words they are a much better bowling پاکستان کو سب underestimate کر رہے ہیں بھائی جنگو کر رہے ہیں پاکستان کو سب underestimate کر رہے ہیں غلط underestimate کر رہے ہیں پاکستان کبھی ٹیم بن گئے پاکستان کے ساتھ آپ کا وہ والا رہے گا جو ہم کہتے ہیں 300 300 پاکستان کو underestimate کر رہے گا بہتا ہے کہ اب وہ انڈیا پاکستان کو گیون نہیں انڈیا مائی انڈیا پاکستان مائم بولنگ شاید اچھی ہے چونکہ خلاف 400 رنگ بنائے